میں خیریت سے ہوں ڈاکٹر صاحبہ پہلے بھی ہماری پروگرام میں شامل رہی ہیں آج بھی بقت نکال رہی ہیں بہت شکریہ اس کے لیے آپ کا ڈاکٹر صاحبہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں خاتون ہونے کے ناتے آپ بھی چونکہ خاتون ہیں تو پہلے میں کچھ خواتین کے مسائل پر بات کر لیتی ہوں خواتین کا سب سے بڑا مسارہ جو ہوتا ہے میرے خیال میں وہ تھوڑا سا گرم لائٹر اس میں بات کرے موڈ میں تو یہی ہے کہ ان کو خوبصورت دیکھنا ہوتا ہے اچھا دیکھنا ہوتا ہے بہتر دیکھنا ہوتا ہے پہلرز آج کل بند ہیں اور ہماری خواتین یہ سمجھتی ہے کہ جب تک ہم فیشن نہیں کرائیں گے سکن گلیش نہیں کریں گے ہم تو خوبصورت دیکھی نہیں سکتے اب کرونا کی وجہ سے آپ تو انٹریکٹ نہیں کر سکتے گھر پہ بھی کسی کو ترویس اس کے لیے نہیں بلا سکتے تو کچھ ایسی چیزیں ہمیں بتائیں کہ یہ اب جو ہماری سکن کے پابلم ساملے آنا شروع ہو گئے ہیں ایکنی ہے چھائیاں ہیں کچھ اور چیزیں کیسے ان سے نمتا جائے مم بہت اچھا سوال آپ نے کیا بسکلی اب تافیس سارے پیشنٹ ایسے ہیں جو اس مسئلے کی وجہ سے پریشان ہیں کہ ہم جائیں تو کی طرح جائیں کرونا کی وجہ سے ہم جا نہیں سکتے پولیس میں کچھ بیسک چیزیں ہیں جو جرنرلی ویسے بھی فولو کرنے چاہیے اگر آپ کرونا کے علاوہ بھی اگر بات کریں جب گھر پہ ہو تو اپنی ہائیڈریشن کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے کیونکہ اب کچھ جتنے بھی سکن کے اوپر پروبلمز آ رہے ہیں جت میں ایکنی ہے اگر سکن تو بہت ایکسیسیف آئل ہوگا آپ پانی کا انتیک اچھی نہیں رکھیں گے یا اپنی ڈائیٹ پہ خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کو یہ پروبلمز بار بار سٹیز کرنے ہوں گے جن میں پیگمنٹیشن ہیں سکن پہ ایکنی ہیں کلر ڈال ہو جانا ہے ایک تو ڈائیٹ کا بہت زیادہ خیال اور دوسرا یہ کہ آپ ایکسپا جو اپنی کیر کر سکتے ہیں اس میں اپنی فیس کی کلنزنگ گھر پہ خود کر سکتے ہیں کلنزنگ کے لئے آپ دودھ کا استعمال کر سکتے ہیں آپ ارکے گلاب یوز کر سکتے ہیں ہیزر ٹونر بیسن بہت پیمیس کی یوز کیا جاتا ہے تو یہ کچھ ایسی ریمیڈیز ہیں ہوم ریمیڈیز جو کہ نوملی لوگوں کو ڈیمیج نہیں کر رہا ہوتا نقصان نہیں دے رہا ہوتا آپ وہ بلکل یوز کل سکتے ہیں گھر کے یوز میں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا اکثر دفاتر میں اور شاپنگ مال کے سامنے سینٹائزنگ ووک ترو گیٹس لگائے گئے ہیں کچھ لوگوں کا اس کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ اس سے آپ کی جو سکین ہے جلد ہے وہ خراب ہونے کے خدشات اس میں ہوتے ہیں تو اس پر آپ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ جو سینٹائزنگ گیٹس ہیں وہ آپ کی جلد کے لئے خطرناک قابط ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے انفورٹنیٹلی اس بات میں ویسے ہے سچائی کافی حد تک کیونکہ جو اٹھ میں زیادہ سے دیس انسیکسنٹس کے اندرس پیس مال کیا جا رہا ہے وہ کچھ آپ کی سکین کے اوپر بہت دیر تک کرتا ہے پلاس یہ ہے کہ کچھ سکین سے بھی زیادہ آنکھوں کے لئے وہ نفتان دے قابط ہو رہے ہیں تو مجبوری ہے اگر آپ نے جانا بھی ہے تو ٹرائی ٹو کوریو فیس جتنا آپ فیس کو اگر کور کر سکتے ہیں ہاتھوں کو کیونکہ آپ کی سکین وہاں کی ٹھک ہوتی ہے تو وہاں اتنا نفتان نہیں پہنچ تھا لیکن آپ کی جو آنکھیں ہیں یا آپ کی جو چہرے کی جلد وہ زیادہ خطی ہوتی ہے وہاں پہ ریاکشنز ہونے کے چانسز ہوتے ہیں تو آپ وہ ایریا تھوڑا سا اگر کور کر لے تو بہتر ہو جائے گا اچھا سید دکٹر صاحبہ کچھ یہ فرمائیے گا کہ ایکسٹرنلی تو ہم نے بات کی ہم اپنی سکین کے اوپر کیا یوز کر سکتے ہیں کیا استعمال کیا جانا چاہیے ہمارے گھر میں بھی بات ساری ایسی جیزیں موجود ہیں جو ہمیں بظاہر جو پابلم دکھائی دیتے ہیں ان سے نمٹے میں مدد دے سکتی ہیں سکین کے حوالے سے اگر ہم بات کریں اوبرال ہماری جسمانی صحت کے حوالے سے ہم بات کریں کون سی ایسے غزائیں ہمارے گھر کے اندر موجود ہیں جو ہم کھا سکتے ہیں جو ہماری قوتیں مدافق بھی بڑھائیں اور ایسے میں ہم پریش بھی دکھائی دیں گھر کے اندر رہتے ہوئے بغیر کوئی پارلر سے سروسز نہیں میڈیسنز کے اگر ہم بات کریں تو ملٹی وائٹیمنز آج ویسے ہی کرونا کی وجہ سے کیونکہ امیونیٹی آپ نے بوسٹ کرنی ہے تو اس میں بہت استعمال ہو رہا ہے وہ ملٹی وائٹیمنز جن کے اندر سکن کے پوائنٹ آفیوز پہ بہتر ہوتے ہیں وہ ملٹی وائٹیمنز جن میں زینک ہو بائیوٹین ہو یا پھر اگوٹ کونٹیٹی آب وائٹیمن دی اور کیلچیم آپ کو بہت سارے برینٹ لوکلی آویلیبل مل جاتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ وائٹیمنز کی ٹیبلٹس لے سکتے ہیں جو بہت سارے آپ کو مارکیر میں مل جاتے ہیں ایسے لی آپ ان میں سے کسی بھی اس سے کامبینیشن لے سکتے ہیں جو کہ نومیلی حام نہیں کرتا اور ون ٹیبلٹ آپ نے ڈیلی کے ساتھ سے لینی ہے اور منموم ون منت اٹلیس آپ کو لینی پڑے گی یہ ٹیبلٹ ٹھیک ہے جی ڈاکٹر سیدہ سکینہ صاحبہ محسط موجود تھی سکن کے حوالے سے جو بھی ہمارے کنسرنز ہیں ان کے جوابات دی رہی تھی بہت کھویا میں ہم آپ کے بات کے لئے